خواتین و حضرات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کے مو میں زبان کیوں نہیں ہوتی یہ ایک بہت ہی انفرمیٹیو قسم کی ویڈیو ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہوگی لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جہاں وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے مو میں زبان کیوں نہیں پیدا کی اس کے بارے میں کومنٹ کر کے ہاں یا نہ میں جواب سر ہوتی جے گا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام جانوروں کے مو میں زبان پیدا کی ہے مگر مچھلی کے مو میں زبان پیدا نہیں کی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے کو سجدہ کیا تو عبلیس مردود میں سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل بیغار کر اس کو زمین پر پھینک دیا تو شیطان سب سے پہلے سمندروں کی طرف بھاگا تو اسے سمندر میں ایک مچھلی ملی شیطان نے مچھلی کو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیف کے بارے میں بتایا اور یہ بھی بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سمندر کے تمام جانوروں کا شکار کریں گے اور انہیں کھا جائے گے تو پھر مچھلی نے یہ ساری داستان دوسرے جانوروں تک پہنچائی اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے موں میں زبان پیدا نہیں کی خواتینوں حضرات مچھلی کھانے کے لیے حلال ہے اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے کہ اسلام میں ہر جانور کو کھانے سے پہلے اسے زبا کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن مچھلی کو زبا کرنے کا حکم نہیں ہے اسے زبا کیے بغیر ہی کھایا جا سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ایک واقعہ بھی ملتا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں حضرت علی بن ابو طالب لوگوں کو حرام اور حلال کا فرق بتا رہے تھے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب بھی کسی جانور کو کھاؤ تو اسے حلال کر کے کھاؤ تو یہ سن کر ایک شخص اٹھا اور مزاق اڑانے کے لیے کہنے لگا حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کہتے ہیں جب بھی کوئی جانور کھایا جائے تو حلال کر کے کھایا جائے تو مچھلی تو ہم زبا کیے بغیر ہی کھا جاتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سوال سن کر مسکرا کر کہا اللہ نے حلال کر کے کھانے کا حکم دیا ہے اس لیے کہ تاکہ جانوروں کی رکوں میں خون باہر نکل سکے اور جب انسان کسی جانور کو زبا کرتا ہے تو گلا تو کٹ جاتا ہے لیکن دل تھوڑی دیر کے لیے دھرکتا رہتا ہے اسی وجہ سے رکوں کا سارا خون باہر نکل آتا ہے اور گوش خون سے پاک ہو جاتا ہے اور اگر خون رکوں میں رہ جائے تو انسان جب گوش کھائے گا تو اسے لاتھا دات بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن جب انسان مچھلی کو پانی سے باہر نکالتا ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے جب مچھلی پانی سے باہر آ کر ترپتی ہے تو مچھلی کا خون سارا اس کے موں میں آ کر چمع ہو جاتا ہے اور جب لوگ مچھلی کو نکال کر پکانے کے لیے دیار کرتے ہیں تو اس کی زبان نکال دیتے ہیں جس میں وہ خون چمع ہوتا ہے اور یوں مچھلی کا گوش پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور وہ شخص پشے ماندہ ہو کر مافی مانگے لگا آج چودہ سو سال بعد جب سائنستان اور ڈاکٹرز اس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہوا ہے کہ حضرت علی رسی اللہ انہوں نے جو کہا تھا وہ سچ تھا خواتینوں حضرات امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ دس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں کون سے ٹوپکس کے حوالے سے آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو معلومات فرہم کریں مچھلی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو مچھلی کے فوائد کے حوالے سے بھی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں انسانی صحت کے لیے مچھلی کا گوشت اور تیل بہت ہی مفید ہے مثلا دل کے امراض کولیسٹرور وزن کا بھڑنا ڈپریشن کینسل حاملہ آنکھ کی تکلیف جرد سخم اور دوسرے بہت سارے امراض میں مچھلی کا تیل بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے کیونکہ مچھلی کے تیل میں موجود اگلہ دل کے امراض میں ایک بہت مفید چیز ہے امریکن ہارٹ اسوسییشن کی ایک تحقیق کے مطابق مچھلی دل کے امراض کی شرعہ کو بہت حد تک کم کر سکتا ہے وزن کو کم کرنے میں بھی مچھلی کا تیل بہت زیادہ مفید ہوتا ہے یونیورسٹی آف ساؤتھ آسٹیلیا کی ایک تحقیق کے مطابق مچھلی کے تیل میں ایسے اجزاء پائے جاتے ہیں جن سے ورزش کے دوران وزن کم کرنے میں کافی مدد ملتی ہے ورزش کے ساتھ ساتھ اگر مچھلی کا تیل اپنی روز مراہ خوراک میں شامل کر لیا جائے کافی مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کی مدد سے کولیسٹرول کنٹرول کیا جا سکتا ہے مختلف موسمی قسم کی بیماریاں مثلا بخار، نزلہ، کھانسی وغیرہ سے بچاؤں میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے نیچرل سائنس پروگرام کی ریسرچ کے مطابق مچھلی کے تیل کو ایڈز کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے ایٹریریسٹ فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر موجود ریسرچ کے مطابق مچھلی کا تیل جو انہوں کے درد کے لیے ایک جادو اثر دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے مچھلی کے تیل میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ کی مزد سے ٹینشن کو کم یا ختم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ ممالک جن میں مچھلی کے تیل کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے وہاں پر ڈپریشن کے مرز کے شرعہ بہت کم ہوتی ہے یا داش کی کمزوری کے مرز میں بھی مچھلی کے تیل کا استعمال بہت مفید ہے مچھلی کے تیل کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ دیکھنے کی قوت کو بڑھاتا ہے نیشنل آئی انسٹریٹیوٹ کے طلبہ ایک سروے کر رہے ہیں جس میں وہ اس بات کے ثبوت اکٹھے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مچھلی کا تیل آنکھ کی کن کن بیماریوں کے علاج میں مددگار ثابت ہوتا ہے مچھلی کا تیل آپ کی خوشک جلد کو صاف اور اجھلا کر دیتا ہے اس کی مدد سے جلد کے بہت سارے امراض میں کمی لائے جا سکتی ہے جیسے کہ آئیلی سکن روکھی اور بیچان جلد چہرے پر زخم کے نشان وغیرہ زیابتیس کے مریضوں میں دل کے امراض کی شرعہ میں اضافہ دیکھا گیا ہے تو مچھلی کھانے سے ان کو بھی حل کیا جا سکتا ہے اور اکسورڈ یونیورسٹی انگلینڈ کی ریسرچ کے مطابق مچھلی کا تیل زیابتیس کے مریضوں میں دل کے امراض کی شرعہ کو واضح حد تک کم کر سکتا ہے اجسر مرز کے مختلف علامات مثلن سینے کی جلن سینے میں درد بھوک کا نالگنا وغیرہ کے علاج میں مچھلی کا تیل کافی مفید ہے حاملہ عورتوں کے لیے مچھلی کا تیل ہی مفید ہوتا ہے مچھلی کا تیل ماں کے پیٹ میں بچے کی آنکھوں اور دماغ کی نشنوما میں مددگار ثابت ہوتا ہے اس کی مدد سے پیدائشی بچے میں وزن کی کمی اور دوسرے مسائل کے حل میں مفید ہیں جن ماں میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق مچھلی کا تیل استعمال نہ کرنے والی حاملہ عورتوں میں قبل اس وقت پیدائش کا مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مچھلی کا تیل استعمال نہ کرنے والی ماں کو پیدائش کے فوراں بعد رپریشن کا مسئلہ بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ حمل کے آخری دنوں میں ماں کے دماغ کا بہت سارا حصہ بچے کے دماغ میں منتقل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پیدائش کے بعد ماں رپریشن اور کمزوری محسوس کرتی ہے مچھلی کے تیل کے استعمال سے مرز سے بھی کافی حد تک بچا جا سکتا ہے مچھلی کے تیل میں جہاں اور بہت سارے فائدے پائے جاتے ہیں وہاں اس کی وجہ سے سر کے بالوں کی نشنوما میں بھی خاطر خواب بیتری لائے جا سکتی ہے اس کے استعمال سے سر کے بال میں چمک پیدا ہو جاتی ہے اور وہ مضبوط بھی بنتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر کے جو مریض ہیں ان کو بھی اس سے علاج کیا جا سکتا ہے ایڈوکیشن پروگرام امریکہ کی رپورٹ کے مطابق مچھلی کا تیل ہائی بلیڈ پریشر کو نورمل کرنے میں بھی کام آتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ کو اپنے باقی ویجیٹیبل آئلز کی جگہ پر مچھلی کے تیل کا استعمال شروع کر دینا چاہیے لیکن اس کی ضرورت نہیں آپ اپنے دوسرے ویجیٹیبل آئلز کے ساتھ ساتھ روز کے کھانے میں کچھ مقتار میں مچھلی کا تیل استعمال کر کے بھی بہت سارے فائدے حاصل کر سکتے ہیں ماہرے طب کا کہنا ہے کہ آپ باقی تمام آئلز بند کر کے صرف مچھلی کا تیل ہی استعمال کریں تو وہ درست نہیں ہوگا مچھلی کے تیل میں ویٹامین اے ڈی اور ای پایا جاتا ہے جو کہ بہت سارے خطرناک امراض میں مفید ہوتے ہیں دماغی طاقت کے لیے اومیگا تھری سے بڑھ کر شاید ہی کوئی چیز کا آرامت ہے اگر جسم میں اومیگا تھری کی مقتار کم ہو تو یہ دماغ کی خراب کارکرتگی پر منتج ہوتی ہے اومیگا تھری سرد پانی کی مچھلیوں کی مخصوص اقسام میں پایا جاتا ہے مثلا سیلمون اور ٹراؤنٹ جیسی مچھلیاں ہیں کہ جن میں اومیگا تھری پایا جاتا ہے یہ دماغیں استعداد کار اور دماغ کے باہم متصل افوار کو بہتر بناتا ہے ہر ہفتے دو تین مرتبہ مچھلی کھانے والے افراد میں دل کے دورے کا امکان ان لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے جو ہر ہفتے صرف ایک بار یا بلکل ہی مچھلی نہیں کھاتے امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہفتے میں ایک بھی مچھلی کھانا یاداش کے لیے فائدہ منت ثابت ہو سکتا ہے تحقیق میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ بھنی ہوئی یا بیکٹ مچھلی کو اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں ان کی یاداش میں اضافہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور اس سے دماغ کو توانائی ملتی ہے ایک ریپورٹ امریکن میڈیکل اسوسییشن کے جریدے میں شائع ہوئی ہے جس میں ایسی پچاس ہزار خواتین کو شامل کیا گیا ہے جنہیں ابتدا میں مرس قلب نہیں تھا سولہ سال تک ان کے کوائف کا مشاہدہ کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جن خواتین نے ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ مچھلی خائی ان پر حملہ قلب کا شکار ہونے کا امکان ان خواتین کی نصفت تیس فیصد کم ہو گیا جو ایک مہینے سے بھی زیادہ عرصے میں ایک بار مچھلی کھاتے نہیں ہیں مچھلی کے تیل سے خون کی چپ شپاہت کم ہو جاتی ہے اور گارپن میں کمی آتی ہے اس کا اثر جسپرین جیسا ہوتا ہے اس تیل سے بظاہر ان شریعانوں کی تنگی میں کمی آتی ہے جو کولیسٹرول کی زیادتی کے باعث تنگ ہو چکی ہوتی ہیں خواتینوں حضرات اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مچھلی کے موں میں زبان کیوں نہیں ہوتی یہ بھی بتایا اور مچھلی حلال کیسے ہے اس بارے میں بھی آپ کو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی بتایا اور اس کے بے شمار فوائد بتائیں ہیں جو ریسرچ کے ذریعے سامنے آئے ہیں وہ تمام چیزیں ہم نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کی ہیں اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چالل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتن فوقتن اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں لائک کرنا اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا